اسلام علیکم آج میں مخاطب ہوں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اس کے اندر آج میں اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا جوائن پاکستان آرمی کو کس طرح جوائن کیا رہا سکتا ہے جو پی ایم میں لونگ کورس ہے اس کی ڈیٹ جو ہے آج ہوگی ہے یہ آپ کے سامنے اشتہار ہے پاکستان آرمی کا جوائن پاکستان آرمی ایک نوٹیفکیشن آرہ ہے یہ ہے پی ایم میں لونگ کورس اپنے کرنا ہے اس کو ویریفائے کرنے کے لیے ہم لوگ پاکستان جوائن پاکستان آرمی کے اوپسٹر جو ویب سائٹ اس کے پر جاتے ہیں جوائن پاکستان آرمی.gov it is the official website اس کے اندر آرہا ہے exam dates for 32 and tcc پی ایم میں لونگ کورس لیٹر یہ ایک نوٹیفکیشن آرہا ہے یہ ہے جو پی ایم میں لونگ کورس جوائن پاکستان آرمی پی ایم میں 146 لونگ کورس فار کورس لیٹر کلک ہی ہے اونلائن رجسٹیشن آرمی کمینس فرم 6 اپریل ٹو 8 ماہ یہ جو لائن ہے ہمارے پاس یہ امپورٹنٹ ہے 6 اپریل جو ہے وہ ڈیٹ آناؤنس ہوئی ہے جب اونلائن رجسٹیشن جو ہے وہ شروع ہوگی اور آٹھ ماہ جو ڈیٹ ہے تب یہ ختم ہوگی اور مور آوبر جو ایسٹیشن کا طریقہ ہے وہ بھی میرے ویڈیو کے اندر نیکس جب ایسٹیشن شروع ہوگی تو میں آپ لوگ بتا دوں گا ابھی ہم لوگ اس کی جو کورس کی ڈیٹیلز ہیں وہ چیک کر رہتے ہیں وہ کیا ہے کلک ہی ہے تمہیں ماں بھی کلک کر دیئے تو یہ ہمارے پاس یہ کوئی ڈیٹیلز ہیں وہ کھل چکی ہیں سب سے پہلے کیا ہے جی ایڈوکیشن جو ہے وہ انٹرمیڈیویٹ انٹرمیڈیویٹ لیول تک ہونے چاہیے بارہ کلاسیں جو ہیں مطلب ٹویلز لیول تک ایڈوکیشن ہونے چاہیے اور جو ایج ہے سیونٹین ٹو ٹوانٹی ستارہ سے بائی سال تک آپ لوگوں کی ایج ہونے چاہیے ریلیکسیبل فر ٹری مانٹس بوت ان اپرین لور ایجز اگر تین ماہ بائی سال چاہ اوپر ہے تو پھر بھی ریلیکسیبل ہے اگر نیچے ہے تو پھر بھی ہے گریجویٹ کے لیے سیونٹین ٹو ٹوانٹی ٹری ایئرز ہے اور اس کے بعد گریجویٹس فید فور ایئرز گریجویشن پروگرام جو ہے سیونٹین ٹو ٹوانٹی فائی ویئرز سرونگ آرمی سولٹرز کے لیے سیونٹین ٹو ٹوانٹی فائی ویئرز اونلی جو میل ہیں وہ اس پروگرام کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں مارشل سٹیٹس جو ہے وہ شادی انمیریڈ ہوئے چاہیے کسی بھی جو بندہ پرائے کر رہا ہے اپلائے کر رہا ہے اس کی شادی نہیں ہونے چاہیے نیشنالٹی جو ہے سیٹیزن آف پاکستان انڈومیسیل ہورڈرز آف ازاد ازاد کشمیر گلگت بلدستان اپون فائنس سیکشن کا اندیس ڈیولی ڈیول نیشنالٹی جو بھی پاکستان جو بھی پاکستان کے شہر ہیں وہ اس میں اپلائے کا سپتے ہیں مینیمم سٹینڈرڈ جو ہے وہ پانچ فوٹ اور چار انچ جو ہائٹ ہے جو بنتی ہے ون سکسٹی ٹو پائنٹ فائی سٹینٹی میٹر ویڈ جو ہے ایس پر بوڈی میس وہ اس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے ایف ایسی کے مارکس مینیمم سکسٹی پرسنٹ جو مارکس کو ریکوار ہے اس کے بعد ایلیکس ایلیکسٹن آف مارکس مارکس جو ہیں وہ ایف ایسی کے اندر ریکوار ہے سرفنگ آرمی سولجرز جو ہیں ان کے لیے فیفٹی پرسنٹ مارکس ہیں جو یہاں پہ ایک بات ملہوزے خاطر رکھنی ہے کہ جو بچے جو ہیں جنہوں نے فرسٹیئر کا ایسیم دیئے وہ سیکٹیئر کے لیے سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے کر جائیں گے جب ٹیسٹ کے لیے جائیں گے ویریفیکیشن آف مارکس شیٹ سرٹیفکیٹ جب آپ سینٹر میں جائیں گے تو آپ کا جو مارکس شیٹ ہے اس کی ویریفیکیشن ہوگی اس کے اوپر وہ پروپر سٹیمپ ہوگا لگائیں گے اس کے پاس یہ ایمپورٹینٹ ہے جو انہیں 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 کون کون سی ہیں ٹوائیس ریجیکٹیڈ بائی آئی ایس پی اگر کسی بند نے دو دفعہ آئی ایس پی دیئے وہ ریجیکٹ ہو گیا تو وہ اس میں اپلائے نہیں کہا سکتا ٹوائیس سکلینڈ آوٹ بائی آئی ایس پی آئی ایس پی اگر کوئی بندہ دو دفعہ آئی ایس پی سے سکلینڈ آؤٹ ہو چکا ہے تو وہ بھی نہیں کہا سکتا ٹوائیس 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 جو بندہ ایک سو بیس جنہوں کے گئے میں اپیر ہوا ہے مطلب جو ایک بندہ اگر آئی ایس پی میں اپیر ہوگا تو وہ ایک سو بیس جنہوں کے بعد اپلائے گا سکتا ہے ڈس میس ریموڈ اور جو اگر کوئی بندہ فونس چیز میں ایسا ہے جا کسی بھی گورنمنٹ کے شبے سے نکال دیا گیا ہے وہ نہیں اپلائے کا سکتا اس کے بعد جو قورت کے آئی ارڈر ہیں جو ان کو نساوہ بے کرے گا وہ بھی نہیں کہا سکتا پرمائنفی ڈیکلیرڈ انفیٹ پی اپیر میڈکل قورد اگر میڈکل قورد نے اس کو انفیٹ کی ہے تو وہ پھر بھی نہیں اپلائے کا سکتا ڈیکلیرڈ میڈکلی انفیٹ اگر کوئی بندہ میڈکلی انفیٹ ہے تو وہ ہیپاٹیٹس کی وجہ سے وہ بھی پلائنی کھا سکتا پیٹ جون فرمینی بورڈ آرم فورسز کوئی بھی اگر آرم فورسز جو ہے اس میں سے نکالا گیا وہ بھی پلائنی کھا سکتا ریجسٹریشن انیشیل جو ٹیسٹ ہے وہ کہاں ہوگا جسٹریشن جو ہمیشن انٹرنٹ کے تھوڑ ہوگی اس کے بعد جو ہے جسٹریشن ایڈ آرمی سیکشن اینڈ ریگروٹمنٹ سینڈر یہ دہ کینڈیٹس میں ریپورٹ ایڈ نیر ایس آسی فارسز سٹریشن اللوٹمنٹ اور فورل نمبر جو کینڈیٹس ہیں جہاں تو وہ انٹرنٹ کے ذریعے پلائے کھا سکتے ہیں جہاں پھر جو نیر ایسٹ سیکشن سینڈر ہیں وہاں پہ پلائے کھا سکتے ہیں سیکشن سینڈر جو ہے وہ نیر ایس ملدان جو ڈیفرینٹ جو سیکشن سینڈر ہیں وہ آبیلیبن ہے پاک آرمی کی ویب سائٹ پہ یہ کہنا ہے کہ پلائے جو نیشل ٹیسٹ ہے ڈیو ٹو پیویلنک ہلت کنڈیشن سینڈہ کنڈیٹس لیٹس لیٹر آن ویب سائٹ کی فیسٹنگ ویب سائٹ جو جس کے ڈیٹس ہیں وہ بات میں ایشو کی جائیں گی تیسی سینڈہ کنڈیٹس ہو اپلائے فر پی ایم میں بھی آلسو بھی کنسیڈر ریپیٹر کینڈیٹس وہ ایسے کنڈیٹس جو نے تیسی سیکر ٹیسٹ دیا ہے اگر وہ دوبارہ پی ایم میں میں اپیر ہوں گے ٹیکنیکل کریٹ کوٹس بیسیک اس کی اپیویشن ہے اگر وہ دوبارہ پی ایم میں اپیر ہوں گے تو وہ ٹوائس کنسیڈر کیا جائے گا نشział ڈسٹ جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا انٹیلیجنس ڈسٹ وہگا ڈوگا فیزیکل ڈسٹ وسٹ Prophet Subscribe پچھ اپٹس ہانگے سٹ اپٹس ہونگے چھگیہ دچکلو سٹوں گے انٹرویو جو جو بندہ انٹیلیجنس ڈسٹ کرے گیا اس کے بعد فزیکل ڈسٹ کرے گا اس کا انٹرویو ڈسٹ اس کے بعدツر سیلیکشنگ ہوگا اس پر جائے گا اس کے بعد ملٹری اکیڈمی میں دو سال کا اگر کوئی بندہ فردر سیکھنٹ جو ہے اس کا ایک ٹریننگ یار ہے وہ دو سال کا ہوگا کمیٹس جو ہیں یہ کمیٹس ہے میٹرک و ایف ایس ای جو بھی آپ کا اویجنل سیٹیفیکیٹ ہے وہ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے کمیٹرائیز نیشنل ایڈنیٹی کارڈ فار ایٹین یارز اور کمیٹرائیز یہ آپ لوگ ہیں جو گارڈین کا سی این ای سے وہ بھی لے کر جانا ساتھ اور تین پاسپورٹ سائل فوٹوگراف اور اگر آپ نے پریویس آئی ایس ایس پی دیا تھا دیا ہے تو نور ڈکوائنڈی لیٹر جو انہوں نے آپ لوگ کو ایشو کیا ہے وہ لے کر جانا ہے اس کے بعد پاکستان نیشنل ایڈنی اپ روڈ ایسے پاکستانی شہری شہری جو اپ روڈ دے رہے ہیں وہ نیر ایس پاکستان ایم بیسی ویزٹ کریں گے اور وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کو جو فائدہ ڈیٹیل کے لیے کونٹیکٹ کے لیے اپنا جو پرمانی جو اڈریس ہے وہ دینا ہوگا یہ تھا شورٹ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ جیسے ہی چھے اپریل آئے گا جیسے ہی چھے اپریل آئے گا انشاءاللہ جیسی اپلائے چروع ہوگا میں اس چینل کے اوپر اپلائے کرنے کا جو طریقہ وہ اپلائے کر دوں گا شیف دار جیسے ہی چکائی ہے